نمسکار کسان بھائیو داکریسی چوپال میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے گوارگم میں پھر سے آئی ہے تیجی اور جس کے چلتے بہت ہی زلدی گوار کے بازار باؤں میں جبردست اچھال دیکھنے کو مل سکتا ہے گوارگم اور گوارسٹ کے باؤں میں کتنی تیجی آ سکتی ہے اور کب تک تیجی آنے کی ہے سمباؤنا اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے پوری جانکاری اس ویڈیو میں اس لئے ویڈیو کو انت تک پورا ضرور دیکھیں اور ویڈیو کو لائک اور سیئر کر کے ہمارا منوبل ضرور بڑھائیں آپ کی منڈی میں گوار کے باؤں میں کب تک تیجی آئے گی اس کی زانکاری کے لئے آپ اپنی منڈی کا نام ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں آپ ہمارے انسٹاگرام پیز داکریسی چوپال کو فولو کر کے بھی منڈی باؤں کی تازہ زانکاری پراب کر سکتے ہیں ہمارے انسٹاگرام پیز کا لنک اس ویڈیو کے ڈسکرپسن میں دیا گیا ہے اس پر کلک کر کے ہمارے پیز سے ضرور جڑیں یدی آپ پہلی بار ہمارا ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو لا رنگ کا بٹن دبا کر چینل کو سسکرائب کر لیں اور پاس کے گھنٹی کے نسان کو بھی دبا لیں وائدہ باجار میں گوار گم کے باؤں ایک بار پھر سے تیج ہوئے ہیں جسے دیکھتے ہوئے گوار سیٹ کے باؤں پر بہت ہی زلد اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے وائدہ باجار میں گوار گم کے باؤں میں آئی اس تیجی سے بہت ہی زلد گوار سیٹ کے باؤں میں اچھار آنے کی سماؤں نہ ہے کیونکہ جس پرکار سے گوار گم کی بڑتی مانگ کے کارن گوار گم کے باؤں تیج ہوئے ہیں اسے دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں اس میں اور زیادہ تیجی آنے کی سماؤں نہیں بن رہی ہے وائدہ باجار میں گوار گم گیارہ آزار کے آس پاس کاروبار کر رہا ہے وہیں پچھلے کچھ دن پہلے کی بات کریں تو کچھ دن پہلے گوار گم دس ازار سے بھی نیچے تھا لیکن ورطمان سمیہ میں لگ بگ گیارہ آزار روپے کا باؤں چل رہا ہے اور آنے والے دنوں میں اس کے باؤں لگاتار تیجی کی طرف بڑھتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس بار گوار کی بہائی کم ہونے اور اتپادن میں گراوٹ آنے کی سماؤں نہ کے چلتے گوار کے باؤں میں تیجی آنے کی سماؤں نہ ہے اسے دیکھتے ہوئے گوار گم اور گوار سیڈ کے باؤں میں جس پرکار تیجی آ رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے آنے والے دنوں میں اس میں اور زیادہ اچھا لانے کی امید بن رہی ہے کیونکہ اب انترنیشٹریہ بازار میں گوار گم کی مانگ آنا شروع ہو چکی ہے اور آنے والے دنوں میں گوار گم کی مانگ اور زیادہ بڑھنے کی سماؤں نہ ہے جس کے قارن بارتیہ گوار بازار پر اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا کیونکہ انترنیشٹریہ بازار میں گوار گم کی مانگ کا ساٹھ سے ستر پرتیسی عصہ بارتیہ گوار گم اور گوار سیڈ بازار ہی پورا کر پاتا ہے جسے دیکھتے ہوئے گوار گم اور گوار سیڈ کے بازار میں تیجی آنا لگ بکتی ہے آنے والے دنوں میں گوار گم اور گوار سیڈ کے بازار کا کیا روک رہتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو سمیہ سمیہ پر جانکاری دیتے رہنے کی پوری کوشس کریں گے اس لئے دیکھتے رہیں دا کریسی زوپال جائے ہم جائے کسان